موسیقی 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 ہی خانی منتقی و ایتراتی شوش تہی رہی میں بہتر ایتراتی جو میرا سفیلی مجھوڈ رہی طرح ایتراتی سای آتون وہ حق کروچی کون کوئی ہمارا ہے ۔ جیسے نہیں ہوا رکھam اور مورسی اجا رویے حudن رابط کی ملید کی حرب کی مسئولتی ہوئی ہمیں گھر بڑھانی رویے جمال کی مقابل کی بچی الانسان کی باکر با کوئی کروڑی ہے کیونک کیا ہے اور مط отлич هلیسے محسوس ویمت بھوڈیش کردی مباری ٹھولئی تک انجان بدلاکہ ہے ہمانی مولینی қر sculptورال مجھا راست کردی دوسرا سنجی جی آپ کیسے دیکھتے ہیں مشکل فیصلے لینے میں بھاوے صاحب ہیچ کے لئے بھاوے صاحب کے کاریکال کو چکی بزنس اسپیس کے ہیں تو بہت لوگ اس پر اتنی چرچہ نہیں کر رہے جتنا پبلیلڈ ڈسکشن میں ہونا چاہیے میرا ماننا ہے کہ ایسا مضبوط آفیسر ابھی کے بھشتاچار کے ماحول میں کرونی کیپیٹلزم کے ماحول میں جہاں کمپرومائزز دباؤ بلیک میل پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے وہاں ایک آدمی کا بلکل اپنے مضبوط ریڑ کے ساتھ ٹکے رہنا کڑے فیصلے کر پانا دباؤ میں نہ آ پانا انڈیپینڈنٹ بیہیویر کر پانا کہ ایسا نہ لگے کہ سیبی چیئرمن ویت منترالے کا ایک پرتنیدی ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ریگولیٹر کو ریگولیٹر کی طرح سے بیہیو کرانے کے لئے بھاوے صاحب نے بہت حمد کا کام کیا ہے یہ تھوڑی انڈر سپوکن سٹوری ہے اس پر بہت زیادہ بات ہونی چاہیے کیونکہ کانٹیکسٹ دیکھئے کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی کچھ بھی کر لیں گے دبا دیں گے کوئی راجنیتک سمجھاتا ہو جائے گا کسی منتری کی بات مان لیں گے ابھی چھوٹی سی بات انہوں نے جو بتائی اس کا مجھے یاد آ رہا ہے جب بومبے کا اٹیک ہوا تھا اس وقت یہ تھا کہ کل بازار کھولے گا کی نہیں کھولے گا سب لوگ درے ہوئے تھے کہ بازار نہیں کھولنا چاہیے پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ان کا دماغ صاف تھا کہ کانفیڈنس ریشٹور کرنا ہے دیکھیں یہ آئی ایس آفیسر ہیں یہ پبلک انٹریسٹ سے ریلیٹ کرنے کے کارنوں سے جگہ پر پہنچے ہیں تو سی بی میں آ کر کے اپنے فیننچیل ورلڈ میں آ کر کے لیمیٹیڈ سوچ رکھیں اور بڑا ایک ہلکہ اور ڈرہ ہوا سا اپروچ رکھیں ایسا انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ایک مجبوط ڈیسیجن میکر کی طرح سے کال لیا کہ نہیں اگر بازار نہیں کھولے گا تو یہ غلط میسیج بھیجے گا بازار کھول کر کے بومبے کی طاقت کا میسیج دینا چاہیے اور بازار ٹائم پر کھلا فیصلے مجبوط لینے ایک الگ بات ہے اور فیصلوں کا جو لیول ہے وہ ایک الگ بات ہے تو اس لحاظ سے آپ پورے کاریکال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا کم سے کم ایک observation ہے کہ انہوں نے جو بھی ایک لیے وہ تھوڑے سے ریڈی کا لینے کہ انہوں نے کافی انہوں نے ایک ہائر سٹینڈرز جو ہے سیٹ کیے ہیں کہ کوئی بھی چیج پہ انہ آپ کر چاہے جیسے انہوں نے جو اللہٹمنٹ کا جو ٹائم گھٹا کے بارہ دن کیا یا اسوا کا انٹرڈکشن کیا یا میچوال فنڈ پہ انٹری لوڈ ختم کیا یہ ساری چیزیں ہم کوئی اس وقت تھوڑی سی ایک طرح سے کہتا نہیں کہ کوئی بھی مارکٹ پارٹی سپنڈ اس وقت اگر آپ اسے کہتے تو شاید وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ اس پیرڈ کو گھٹا کے پندرہ دین کریے اٹھارہ دین کریے میچوال فنڈ کے انٹری لوڈ کا جو ابولیشن پوسیبل نہیں ہے کہیں نہ کہیں جو انہوں نے کی ہے اب اس کا ہو سکتا ہے پرکولیٹ اتنا نہ ہوا ہو جیسے آسوا ہے آج اتنا سپریڈ نہیں ہوا ہے کلچر لیکن کم سے کمیں کوئی انٹرڈکشن ہو گیا ہے اب اس چیز کو پوش کرنا تو میں کہوں گا کہ انہوں نے سٹینڈرز جو ہیں کافی زیادہ سٹکے ہیں جو اب نئے جو سینہ ساہب آئیں گے کہ ان کے لئے ہوگا کہ ان بینچ مارک کو میٹ کرے اس سٹینڈرز کو میٹ کرے یعنی اسی کے کمپیریٹیو ہے اسی کے لیولز کی چیزیں اس بجار میں جو ہے اس کو انٹرڈوز کرنا بہت ضروری تو ڈیفینیٹلی ان کے لانگ ٹرم ایفیکٹ جنہوں نے جتنے بھی انہوں نے میجرز کی ہیں اس میں کافی اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ آئے گا لیکن اب اس چیچ کی اس پرکریہ کو آگے بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے شاہ صاحب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بڑے گروپس کے خلاف کچھ فیصلے لے رہے ہیں پریشر کافی ہوتا ہے الگ الگ طرح جیسا سنجے جی نے بھی ابھی بتایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں بھی ایسے بڑے گروپس کے خلاف فیصلے لینے تھے وہاں پر بھاوی صاحب بلکل درے نہیں ہیچکے نہیں اور انہوں نے مجبوتی کے ساتھ وہ فیصلے لیا ہے یا ای think that this has worked very well but i want to underline there are two separate issues one is a question of competence when you do an investigation you have to write a top quality order because otherwise it will go to SAT it will go to high court it will go to supreme court it will get destroyed okay so it is not enough to just say i will be strong you have to be competent the remarkable thing about SEBI in the last three years has been a sheer quality of the orders very high profile very difficult orders have come out and they have stood you take them to SAT you appeal and the judges find that the man was actually guilty so the point i want to make is that it's one thing to be very strong to be independent but equally you need competence and that is slow hard work you have to build the organization you have to build the people you have to build the investigative capability you have to draft top quality orders and that is really hard it is work in progress SEBI has begun SEBI has made a lot of progress and that is really going to be UK Sina's biggest challenge to continue to come out with these top quality orders Tulsia sir we have seen that in this period there were a lot of investigations that have been done SEBI and the cases that have been done and the orders of SEBI two things one is that there are a lot of orders that have been changed the set has changed before this was enough and SEBI will have to pass and then they will have to change the set the other thing is the other thing is that the investigation that SEBI has done and that has been done in the past three years the quality of it has been changed and it has been changed as you said as you have told us ہم دیکھتے تھے کہ پریکٹیکل یعنی انفیک ایک ایک فیشن سا ہو گیا تھا کہ آپ اس کو سیٹ سے جا کے اس آرڈر کو ریورز کروا سکتے ہیں ستے لائسکتے ہیں جیسے اجائے نے بتایا کہ اس کے اندر ایک جو ہومبرک ہے جو انویسٹیگیشن ہے وہ آپ کا اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے اور ایکچولی میں کہوں گا کہ ایسے کئی آرڈرز ہیں انہوں نے کافی جیادہ آرڈرز لینے جو کہتے ہیں کہ کئی آرڈرز کے آرڈرز میں بولتے ہیں اور آج اگر کئی آرڈرز میں وہاں پہ ان چیزوں کو ایک ایک آرڈرز کی چرچہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ آج بھی اگر ان کا جو ہمیں انفرمیشن ملتے گی آرڈرز کے پاس میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ آج جو سیٹ کے پاس میں کس لیہات سے جائے جس جتنے بھی آرڈرز پاس میں جا پہ انہیں بینک کیا ہے چاہے پرموٹر کو چاہے کمپنی کو تو ڈیفینیٹلی ہومبرک ہے کوالیٹی ہے سٹینڈرز ہیں تو اس کے بعد ہی آپ جو چیز کا ہے اپنے آپ کو سیٹ کے سامنے کھڑا پا سکتے ہیں جیسے اپنے ایک سارا کا گر کیس ہوں ٹھیک ہے انہیں جلا جلال جلالہ بات ہائی کورٹ سے ویلیف ملا لیکن سبجیکٹ ٹو سم رائیڈرز آپ ایک نہیں کہہ سکتے کہ جو سیوی کا آرڈر تھا پورا کا پورا اسے سٹریک ڈاؤن کیا گیا تو اس میں کافی زیادہ انفرمیشنز یمانی پڑتی ہے کافی زیادہ لاو پوائنٹس دیکھ کر کے آپ کو کرنا پڑتا ہے وہی کاران جو میں نے کہا کہ نئے جو چیئرمنز ہائیں گے ان کے لیے جو سٹینڈرز جو ہے کافی زیادہ تف اور کافی زیادہ ہائی سٹینڈرز ہوں گے بلکل یعنی کہ سیوی کے کاریکال میں باوے صاحب نے وہ فیصلے لے لیے جنہیں دمدار تو مانا ہی جائے گا لیکن ساتھ ہی ایسیکٹیو بھی اور پوری جانچ پرطال کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک کے بعد ہم بات چیت کریں گے کہ ان فیصلوں کے علاوہ کیا کیا بدلا ہوئے سیوی میں انویسٹر پروٹیکشن کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے یہ سب جانیں گے ہمارے ایکسپٹ سے چھوٹے سا بریک کے بعد